بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں تریل بھنڈی سندھی بھنڈی بنا رہی ہوں اس کے تریل سندھی میں تلنے والی چیز کو کہتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ 750 گرام تین پاو بھنڈی ہے اس کو میں نے کٹ لیا ہے دھو کے سکھا کے کٹ لیا ہے یہ ہاف تی سپون یہ کٹا وزیرہ ہے کٹیوی 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 ہاف تی سپون کٹیوی لال میرچ ہے اور ایک تی سپون ہلدی ہے یہ لال میرچ میں نے اس لئے کام ڈالی ہے کہ اس میں ہری میرچ ڈالوں گی یہ پیاز ہے یہ ایک بڑی پیاز تھے اس کو میں نے کٹ لیا ہے یہ ایک میڈیم سائز کا تماٹر ہے اور یہ ہری میرچ ہسپے پسند ہے آپ جس طرح سے بھی ڈالنا چاہیں ابھی میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھا واے اب میں ون بائے ون یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو میں سٹیم دوں گی اب یہ تیل میں نے گرم کر کے رکھاوائے کرنے کے لیے یہ سرسوں کا تیل ہیں آپ نورمل تیل یا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نیچے پیاز ڈالیں گے پھر اس طرح سے ہری میر چوریے چماتر ڈال کے اس طرح سے پھیلا دوں گے اس کو مکس کروں گے یہ سندھیوں میں بھی جارے آنا گانا تو سب کے ساتھ رہتا ہے کراکٹی میں رہتے ہوئے تو کوئی کس طریقے سے بناتے ہیں تو جس طریقے سے میں نے سیکھی ہے یا کسی کے گھر کھائیے ان سے پیچھا ہے تو ان کا یہ ہی طریقہ ہے ہلکوئی اپنی مبزی سے ہی ویریشن لاتا ہے میری بھی عادت ہے میں ایک چیز بناتی ہوں کسی سے ٹھیکتی ہوں یا ویسے ہی کورس وغیرہ میں نے بہت ساری چیئے میں تو میں اس کو اپنا وہ بھی دیتی ہوں ورائیٹی لائے کریں اب وہ ضمانہ میرا جو اس طرح سے ایسٹیس چیز بنتی تھی اب وہ ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے ہر چیز مکس کرتا ہے اب یہ جو مسالے ہیں یہ میں اس کے اوپر ڈال کے اور یہ ہلگی ہے اس کو میں سٹیم پہ رکھ رہی ہوں اور پھر میں اس کو تھوڑ درباد مکس کروں گے جب یہ تھوڑ سی سٹیم آ جائے گی اچھی طرح سے تو پھر میں اس پہ ڈھکن ہی رکھوں گی پھر میں اس کو مکس کروں گے پھر میں اس کو ڈھکن ہی رکھوں گی میں اس کو ڈھک رہی ہوں ابھی جو بندی میں نے سٹیم پہ رکھی تھی اس پہ سٹیم آ گئی ہے اب اس کو میں ہلکے ہاتھ سے مکس کر دیں دیکھیں یہ پیاز اور تماتر یہ ہلکے سے روست ہو جاتے ہیں تو بہت مزے کے لگتے ہیں یہ یہ سندھی بھنڈی ہے لیکن ہر کو یہ اپنے طریقے سے بناتا ہے پہلے دمانے میں یہ ہوتا تھا جو چیز جس کی ہوتی تھی وہ ایجیتی بناتے تھے آج کل بچیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہر کام اچھا کرتی ہیں اپنی مرضی سے بیرییشن لاتی ہیں اب اس کو بس میں نے مکس کر لیا تھوڑے ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اب اس کو بس میں تھوڑی دیر دکن کے بغیر رکھوں گی یہ بلکل تیار ہو گئی ہے یہ بھنڈی اب تیار ہو گئی ہے اب اس کو میں دش آؤٹ کر رہا ہوں بہت مزے کی بھنڈی ہوتی ہے آپ اس طریقے سے بنائیں ابھی گرمیاں آ رہی ہیں لسی کے ساتھ اسے سے سبزیاں بہت اچھی ہوتی ہیں بھنڈی بھی نہیں نہیں آگئی بہت زبادس بھنڈی ہے بہت تازہ تازہ آتی ہے ضرور بنائیں اور میرے چینلز آکھے کے پکے کوکنگ انڈ ویلوگ کو سبسکرائب کریں فیس بک پہ میرے پیچ کو لائک کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں ضرور کمنٹس کریں ٹھیک ہے جی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ